لال بہادر شاستری بھارت کے دویتی پردھان منتری کیسے تھے وہ؟ ایک بار انٹریو چل رہا تھا اس میں میں بھی تھا کسی نے مجھ سے پوچھا اگر گاندھی جی بھارت کے پردھان منتری ہوتے تو کیسے ہوتے؟ میرا جواب تو ایک ہی تھا لال بہادر جیسے ہوتے پردھان منتری کے روپ میں لال بہادر کی چھوٹی سی گھٹنا ایک امپالا گاڑی تھی بہت بڑی بیدیشی جو بیدیشی مہمانوں کے لیے ہی کام آتی تھی شاستری جی تو اپنے دفتر ایمبیسیڈر میں جایا کرتے تھے پر گاڑی بڑی آکر شک تھی نا بچوں کے من میں ایک امزوری آئی جاتی ہے ایک بارانل شاستری اور سنیل شاستری شاستری جی کے دونوں بچوں نے سوچا چلو اس کا پورا لطف اٹھائیں ڈرائیور صاحب سے کہا رامدیر جی سے ہمیں چابی دے دیجئے اور رات کو سنیل شاستری گاڑی چلا کر متر گیا گئے اور واپس آگئے تھوڑی دیر کے بعد چودہ کلومیٹر چلی جب واپس آئے تو شاستری جی کو بعد میں معلوم پڑا کہ دونوں بچے یہ غلطی کر چکے ہیں کچھ نہیں کہا رات کو سویرے بولایا دونوں بچوں کو اپنی پتنی کو بولایا سنیل کے کندے پر ہاتھ رکھا بیٹے اب تم سولہ سال کہی ہو ایسا غلط کام مت کیا کرو ڈرائیور کو بلایا رام دیو جی کو کتنے کلومیٹر چلی اسے ان کا چودہ لاؤگ بک لاؤ لکھو اس میں دیکھ دیگت کارے کے لیے پریوگ ہوئی لکھو سنیل شاستری اپنی پتنی سے کہا سہائے صاحب جو سیکریٹری ہیں ان کو بلا کر اس کا بھتان کر دینا یہ تھی امانداری گاڑی ایک بھی نہیں پردھان منتری کے روپ میں پھر بچوں نے کہا ایک گاڑی تو ہونی چاہیے نا چلو ایک فیئٹ گاڑی لے لیتے ہیں پر پیسہ تو ہے نہیں پنجاب نیشل بینک سے لون لینے کے لیے اپلیکیشن دی اور دس منٹ کے اندر مینجر صاحب گھر پر آگئے پردھان منتری کے اپلیکیشن مغیرہ پوری کرا کے شاستری جی نے کہا بہت بہت دھنیواز اتنی جلدی آپ آگئے کہ دبوجی آپ سے ناراض کی ہے کہ ہم تو جو کام کہہ رہے ہیں آپ میں ترند کر دیا اور سامان جنتہ کو اتنی سویدھا آپ نہیں دیتے خیر گاڑی خرید لی گئی انیسو پیسٹھ کی بات ہے اور انزو چھاسٹھ میں چلے گئے شاستری جی بینا کشتوں کو چھکائے پردھان منتری اندرہ گاندھی نے لکھا ہم یہ سارا دھن جو بچا ہوا ہے سرکار سے دے دیں گے پتہ ہے للتا شاستری نے کہہ لکھا للتا شاستری جی نے لکھا پردھان منتری اندرہ گاندھی کو یہ مت کریے میری پتھی کی آدمہ کو بہت دکھ ہوگا میری گریچوڈی اور پینشن میں سے کٹ لیجئے اور کٹا پر گاڑی آج بھی کھڑی ہے اس میوزیم پر جو شاستری جی کے نام پر ایک متلال نہرو مارک پر ہے شاستری جی کے بعد جیل میں تھے ان کی پتنی چکے سے دو عام ان کے لئے لے آئیں جیل میں تو اس پرکار سے کوئی بھی چیز باہر سے لانا بینہ عنواتی کے صحیح نہیں مانا جاتا نا شاستری جی تو جیسے ہی ماندار تھے بھبک پڑے اپنی پتنی پر یہ تم نے کیا کام کیا ابھی جیلر کو کہتا ہوں تمہیں گلتی کی ہے پاس میں ایک دوست بھی کھڑے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں شاستری جی نائی نائی گلتی کی ہے اور لیلتا جی رونے لگ گئی رویں گی میتر نے کہا بھابی آپ یہ عام چھوڑ جاؤ بڑے دکھی مند سے لیلتا جی واپس گئی کتنی خوشی سے دلائی تھی اپنے پتی کے لیے عام اور ملا کیا پھٹکار میتر نے سمجھایا آپ نے کیا کیا شاستری جی کسی کی بھابنوں کو سمجھنا تو چاہیے اور کہنے کا ڈھنگ بھی تو کچھ ہونا چاہیے شاستری جی نے کہا میں کیا کروں ان کا اچھا یہ عام سب سے زیادہ کس کو اچھے لگیں گے ایک ایسا قیدی تھا جو دس سال سے زیادہ بیچارہ قید بگت رہا تھا اس کو دے دیئے شاستری جی نے اور اسے ایسے چکھے اس پرکار سے کھائے جیسے کہ امرت ہو شاستری جی نے چٹھی لکھی اپنی پتنی کو پریل علیتہ جی میں اکشما چاہتا ہوں میرے بیوار کے کارن آپ نے جو کیا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ وہ عام اس ویکتی نے کھائے ہیں جس نے دس سال سے عام چکھا بھی نہیں تھا میں پھر سے آپ کو دھرنیواد بھی دیتا ہوں اکشما بھی مانگتا ہوں ایک بار شاستری جی پیرول سے گھر آئے پتنی اور بچوں سے ملنے کے لیے دیکھا پتنی بہت کمزور ہو گئی ہیں للتا جی جاتے جاتے وعدہ لیا للتا جی روز ایک گلاس دودھ بھی ہوگی للتا جی کر گیا سکتی تھی پتی سے چلے گئے جیل واپس دھن تھا ہی نہیں اپنی بیٹی سے کہا بزار سے ایک ایسا گلاس لاؤ جو سب سے چھوٹا ہو آپ جانتے ہیں چھوٹا چھوٹا گڑیوں کے گلاس ہوتے ہیں اتنے سے پیارے سے وہ گلاس منگوایا اور اس گلاس میں دودھ پینے لگ گئی پتی کا وچن بھی پورا ہوا اچھا بھی پوری ہوئی اور دھن بھی اتنا صحیح لگا کیا ایمانداری تھی شاہ سری جی پرثان منتری کے روپ میں گرہ منتری کے روپ میں ریلوے منتری کے روپ میں کس پرکار سے اپنے جیون کو شوچتا کے مادیم سے چلاتے تھے وہ ستھ ہے اتولی ہے ارپم ہے عدویتی ہے کیا آپ جانتے ہیں انیس سو باون میں ڈلی آئے تھے انیس سو چھاسٹھ میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے ان سارے ورشوں میں شاہ سری جی اسی مکان میں رہے بڑا مکان لے سکتے تھے نہیں لیا جو کلوینیٹر فریج انیس سو باون میں خریدا تھا وہ آخر تک چلا وہ میز وہ سوفے وہ چھتھی لکھنے کی چھوٹی سی ٹیبل سب کچھ وہی تھا کچھ بھی نیا نہیں لیا سرکاری دھان سے کبھی اپنے سکھ یا بھی گردی کے لیے کوئی پریادت نہیں کیا دیکھا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امانداری ایک سروتم نیتی ہے آنیسی is the best policy پر لال بہدر کے لیے it was the only policy یہ کیول ایک ہی نیتی موسیقی 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 موسیقی